بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابراہیم ایگرو سفیشلس کے چینل پر تمام کاشت کار بھائیوں کو خوش آمدید دوستو اس وقت ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس کی ٹیگ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہزار پیا خرچہ کر کے دسمبر کاشت گندم سے جو ہے وہ دوستو ستر مند سے زیادہ پیداوار حاصل کر لیں اور بہت سارے جو ہمارے ذمہ دار ہیں جیسے کہتے ہیں مگر جیڑا ہے تو دوستو ہمارے مذرز کے ساتھ کاشت کار جو ہزارات جو ہیں کچھ کاشت کار جو اچھے ہیں وہ تو اس چیز پر ہس رہے ہیں سمائل کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی اللوجیکل سی جو ہے یہ ٹیگ لائن ہے بات ہے باتیں چاہے ان صاحب کی میں نے خیر دیکھا تو نہیں سنا تو نہیں ایک ذمہ دار بھائی نے میں ایک میٹنگ کر رہا تھا تو اس میں یہ بلکہ انہوں نے مجھے میٹنگ کے بعد وہ تھوڑا سا کلپ بھی دکھایا شیئر کیا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ اس پر کیا روشنی ڈالتے ہیں دوستو اس پر میری تو یہی روشنی ہے کہ جب میں سے میں نے اپنا ہوش سوال ہے تقریباً بارہ چودہ سال کی عمر سے دوستو کاشت کاری میں نے خود بھی کی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ گندم بھی کاشت کی ہے منجی بھی کاشت کی ہے اور ان کی کٹائی بھی کی ہے تھریشنگ بھی کی ہے سارا کچھ کی ہے یعنی کہ ایک ذمہ دار بیک گراؤنڈ سے جو ہے دوستو وہ میرا تعلق ہے اور اس کے بعد دوستو پھر چار سال ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور تقریباً تین سال پھر ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور الحمدللہ میں مجھے عزاز ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے فارق ہوں اور ایشیا کے ٹاپ پروفیسر جو ہیں دوستو وہ میرے اساتذہ رہی ہیں غلام مرتضی جیسے اور زہیر احمد زہیر جیسے اور محمد یاسین جو فٹی لیٹی کے پاکستان کے ٹاپ پروفیسر سمجھے جاتے ہیں ان سے دوستو میں نے جو ہے وہ علم حاصل کیا ان اساتذہ کا جو ہے میں دوستو شگیر دوں تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ایسے ٹی وی پر بیٹھ کر ایسی بات کرتا ہے نا کہ جو کاشت کار کو ڈی ٹریک کر دے ڈی موٹیویٹ تو نہیں ڈی ٹریک کر دے یعنی کہ کاشت کاروں کی قبلہ جو ہے اس کو موڑنے کی کوشش کریں اب دیکھیں دوستو ایک ٹیگ لائن اگر کسی نے دیکھ دیا ہے کہ دسمبر کاشت سے دوستو ستر مند پیداوار حاصل کر لیں دیٹیز دوستو نہیں پوسیبل یہ کیا میں نے جو دیکھا ہے مجھے آٹھ سال ہو گیا میں فیلڈ میں ہوں اور مختلف علاقہ جات میں دوستو میں نے جو ہے برکنگ کی ہے میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جہاں پر کماد کی کٹائی کے بعد دوستو گندم کاشت کی ہو آپ چاہے اس کو دیسی گی کا سپریہ کر دیں اس کو گڑ کا سپریہ کر دیں کشتے اس کو جو مرضی آپ گندم کی فصل کو ڈال دیں دوستو وہ گندم پیداوار نہیں دے سکتی اور ٹیکنیکلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ گندم کیوں پیداوار نہیں دے سکتی اب یہ تو ظاہری سی بات ہے ذمہ دار کو جو ہے نا وہ موڑنے والی بات ہے کہ یار آپ شوڑے ٹائم سے جو ہے نا وہ پنجاب حکومت والے بچارے پیٹ پیٹ کے مر گئے ہیں کہ جو ٹائم سے گندم کاشت کریں اپنی وقت پر گندم کاشت کریں تاکہ گندم آپ کی اچھے طریقے سے جرمنیٹ کر جی آئیڈیل ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ دس سے بیس نومبر کے درمیان دوستو کہیں پی آتا ہے تو اس میں آپ گندم کاشت کریں کہ تو آپ جرمنیٹ اچھی ہو جائے گی اور جب جرمنیٹ کے دوستو بعد ایک مہینے کے بعد آپ کی فصل جو ہے وہ بوٹا بنانے کا ٹیلرنگ بنانے کا جو دوستو مرالہ مکمل کر جائے گی تو وہ بہتر گندم سمجھ جائے گی اب دوستو جو بندہ دسمبر میں گندم کاشت کر رہا ہے پہلی تو بات ہے سب سے پہلی بات دسمبر میں جو گندم کاشت ہوگی دوستو اس کی جو ہے جرمنیٹ ایفیکٹ ہو جائے گی وہاں پر جرمنیٹ پرسنٹے جو ہے دوستو سیونٹی سے بھی نیچے چلے جاتی ہے ریسرچ بیسٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں دسمبر میں جب تیمپریچر دوستو جو ہے وہ پندرہ ڈگری سے نیچے آتا ہے تو وہاں پر جرمنیٹ ایفیکٹ ہو جاتی ہے خیر اس تفاہ کا سنیریو کچھ ہو رہا ہے دسمبر میں تیمپریچر کمپریٹیو جو ہے وہ ہائی رہا ہے تو لیکن دوستو پھر بھی جب وہ آج کل کے موسم میں پہنچیا جاری کہ پندرہ دسمبر کو جس بندے نے گندم کاشت کیا وہ اس جنوری کی تھنڈ سے مار کھا رہی ہے دوستو وہ کیسے تیلرنگ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شگوفہ سازی کو کرے گی کیسے تیلے نکال لے گی ہاں یہ کہتے ہیں کہ جب پرائیمری تیلرز جو ہے نا ان کو تو دوستو وہ نومبر کاشتہ ہی چاہیے جو سیکنڈری تیلرز ہیں جو بعد میں نکل رہتے ہیں ان کے لیے ہمیں کورا چاہیے ہوتا ہے ہمیں ٹھنڈ چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ شگوفہ سازی بہتر طریقے سے دوستو کر لیں گا ترمپریچر دوستو ہائی ہو جائے پھر شگوفہ سازی متاثر ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے شگوفہ سازی کے لیے پودے کی بنیاد فی اکڑ پودوں کی تعداد جب فی اکڑ پودوں کی تعداد ہی پوری نہیں ہوگی تو دوستو ایک پودہ پانچ پانچ شگوفے بھی مار جائے تو وہ کیسے پیدا وار دے سکتا what is possible خیر دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی کاشت کا جو ٹائم ہے اس کو بہتر رکھیں اور اگر یہ بات ہے کہ جس ہمبر کاشت گندم جی آپ ہزار پے کا خرچہ کر لیں اور ستر دوستو آج یہ میرے پاس تو کافی زیادہ ایسی ایکزیمپل موجود ہے آپ کو کھیت بھی دیتے ہیں آپ کو پریکٹیکل کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں تو آئیے جو آپ وہ اپنا جبریلی کے سڑ کا جو ہے وہ سپریئے ریکمینڈ کر رہے ہیں تو دوستو کر کے تو ہمیں تو خوشی ہوگی اس بات کی کہ ہمارے کاشت کار بھائیوں نے کماد کی فصل بھی اچھے طریقے سے لی ہے اور جو ہے وہ اپنا گندم کی فصل سے بھی ستر ستر من لیٹ کاشت کر کے بھی پیدا بار نکلے لیکن دوستو جو میرا تجربہ ہے یہ پندرہ سولہ سال کا اٹھارہ سال کا اس میں میں نے نہیں دیکھا کہ دسمبر کاشت جو گندم ہے وہ سات آٹھ بوریوں سے جو ہے وہ فیر اکڑو پر جاتی ہے تو ایسی دوستو کوئی بات نہیں ہاں یہ ہو سکتا کہ اگر آپ یہ ان کو سٹیمولنٹس کا سپریے کرتے ہیں ہارمونز کا سپریے کرتے ہیں دوستو پیدا بار پہتر ہو سکی ہے لیکن یہ ستر من والی جو گانی ہے یہ نہ ہی لوجیکل ہی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی ویسے لفظی طور پر سمجھ آتی ہے کہ یار ستر من پیدا بار دسمبر کے مہینے میں صرف ایک ہزار پیہ خرج کر کے اور ہم جو ہے وہ لے سکیں کیونکہ نہ ہی ہماری زمین میں خوراک کے اتنی رسورسی نہ ہی جب ہمارا آج کل چار پوائنٹ ڈیگری سے نیچے چلا گیا تو کیسے دوستو پودے کی گروت شروع ہوگی یعنی جرمی نیشن دوستو پوری نہیں ہوئی ہے دسمبر میں جو گندے میں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنی ویڈیوز میں بلکہ آپ میری پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں ابھی ایک دوست نے دسمبر میں گندم دوستو ایک ایک تیلہ دو دو تیلہ جو ہے وہ اس کی جرمی نیشن ہوئی ہے جو اگر میں کہوں کہ جناب اس گندم کو میں ستر من پر لے کے جاؤں تو دوستو پوسیبل نہیں اس کی پیداوار کو بہتر کیا جا سکتا ہے مائنوی سیڈ سپریے کر کے گروت ہارمونز سپریے کر کے لیکن یہ ستر من والی جو کہانیاں اس کے پیچھے نہ لگیں آپ صرف گندم کو جو ہے نا وہ ٹائم لی کاشت کریں پندرہ نومبر سے پندرہ دسمبر تک ٹائم ہے لیکن نومبر کے مہینے میں کاشت کو آپ نے ہر صورت جو ہے وہ مکمل کرنا ہے آپ دن دوستو نے اب کماد کاٹ رہے ہیں وہ گندم بلکل کاشت نہ کریں دوستو تل کی کاشت کی طرف چلے جائیں یا پھر کسی اور جو ہے وہ چارے والی یا پھر موسمی مکعی کی طرف جو ہے نا وہ اپنا بہاریاں مکعی کی طرف آپ آسکتے ہیں اس سے آپ بہتر منافع کما سکتے ہیں لیکن گندم اب کماد کے بعد میں دوستو ریکمینڈ نہیں کرتا دوستو یہ تو تھا ایک شورٹ سا آئی اوپنر پروگرام تاکہ ذمہ دار بھائی پریکٹیکلی بھی الحمدللہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو لیکن مزید اگر تک ان کی تائید کر دی جائے تو ذمہ دار کو زیادہ موٹیویشن مل دیا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو مل دی جائے مل دی جائے